اسلام علیکم دائیس کیا حال چلے آپ کے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں بھارش ہو رہی ہے کراچی میں اور بہت دمہ دھار ہو رہی ہے آنڈھی توفان کے ساتھ ہو رہی ہے اور فرنچ فرائز نہ ہوں ایسے میں ایسا تو بلکل پوسیبل نہیں ہے گھر کے بچوں نے بہت شور ڈالاوا تھا کہ جی فرنچ فرائز کھانے ہیں چکن پیٹی کباب کھانے ہیں باہر سے کچھ مگا کے تو باہر سے کہاں سے کچھ آنا تھا بس یہ پھر میں نے فرائز کٹے اور پیٹی کباب میرے پاس پڑے ہوئے تھے فروزن پراتھے پڑے ہوئے تھے کیونکہ گیس جو ہے وہ آنی رہی تھی اور لائٹ کی آنکھ مچھولی جاری تھی تو بس یہی سوچا کہ جل جل دی جو بچوں کو کر کے دے سکتے ہیں وہ کر دیں تو فرائز کٹ لیے پراتھے فرائے کر لیے اور ساتھی ساتھ میں جو ہے وہ چکن پیٹی کباب جو ہے وہ بھی فرائے کر لیے اچھا فرائز کے اندر صرف میں نے سالٹ اور ریڈ چلی بلکل صرف کلر چینج کرنے کے لیے وہ میں نے ریڈ چلی ڈالی ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں چکن پاوڈر یا کوئی کسی قسم کا فلیور یا کون فلار میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا سمپل میں نے فرائز کو سالٹ اور ریڈ چلی کے ساتھ جو ہے وہ فلیورٹ کی ہے اور اس کو میں نے فرائے کر لیے سیزن کر کے فرائے کر لیے اچھا فروزن پرائے گیز جو ہے وہ ایک چولہ بہت مشکل سے چل رہا تھا تو سیلنڈر پر جو ہے وہ پرائے سیلنڈر کا چولہ آن کیا اور سوچا کہ پرائے فٹا فٹ اس پر بنائے جائیں اور بڑے کہے تھے ہم نے یہ کھانا نہیں ہے ہمیں کچھ اور بنا کے تو تو ان کے لیے پھر یہی سوچا کہ ایک چھوٹا سا باول جائے وہ بھنٹی گوشت کا وہ بنا لیتے ہیں تو بڑے جائے سارے وہ کھا لیں گے بچے سارے یہ کھا لیں گے تو بارحل بارش کا موسم ہو تو گھر میں کچن تو ہر وقت جائے نا وہ آن ہی رہتا ہے کیونکہ الگ الگ فلیور موہ میں آتے ہیں اور پھر ان کو کھانے کو دل چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت اچھی ڈیکوریشن ہو جاتی ہے دیکھو یہ سمپل میں نے فرائیس کو کٹنگ کیا ہے اور سالڈ پر ریڈ چیلی لگائی ہے اور اس کو میں نے ڈیپ فرائی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کچن ڈاغل کے اوپر رکھا ہے کہ اس کا سارا ایکسٹر آئل سٹین ہو جائے اور یہ چکن پیٹی جائے وہ فرائی ہو رہے تھے میرے ساتھ ساتھ کلر دیکھو گائیس کتنا زبردست اس کا کلر آیا تھا دیکھ کے نا موں میں پانی آرہا تھا اور اتنا آئیلی تھا جس کی کوئی حد نہ ہو میں آپ کو بنا رہی ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچوں کو یہ سب چیزیں چاہیے ہی ہوتی ہیں لازمی طور پر تو ان کے موں کے ٹیسٹ کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے اگر آپ اسی طرح میں آپ کو ایک آئیڈیا اور دے دیتی ہوں اگر یہ پیٹی کباب ہو فرائیز ہو آپ اس کو بند کے اندر رکھو برگر اس کو بنا دو بہت زبردست بار جیسا برگر بنا دو ساتھ فرائیز رکھو ساتھ سو سو پر سے کوئی سی بھی جو بچوں کو پسند ہے وہ ڈال دو تو بس یہ ڈیکوریٹ کری تھی میں نے صرف ایک ہی پلیٹ آپ لوگوں کے لیے کہ میں ڈیکوریٹ کر کے دکھا دوں سوری گائز ویڈیو کلپ کرتے ہوئے بھی نا موں میں اتنا پانی آیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو اچھا یہ آپ دیکھو اس کو دیکھ کے کسی کے بھی موں میں پانی آ جائے گا ساتھ میں میں نے چکن سپریڈ ڈال دی ہے ساتھ کیچپ کر دی ہے اور چکن پیٹیو پراتھا اور یہ فل میل ہے اگر یہ بچہ ایک پیٹ بھر کے کھا لے وہ سارا دن آپ سے جو نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو صرف دیجیسٹ کرنے میں لگائے گا آپ کو بلکل بھی تنگ نہیں کرے گا باقی جو ہم نے ایسے رینڈم سے رکھے تھے وہ کر دی ہے بڑوں کے لیے پھر بھنڈی تھوڑی سی میں نے لے کے رکھی ہوئی تھی تو سوچا کہ بھنڈی بنا لی جائے پیاز میں نے فٹا فٹ براؤن گئی ہے اچھا ٹیمارٹر کٹنگ کر لی ہے بھنڈی کٹنگ کر لی اچھا بھنڈی کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا چکن میں نے کھولنے کے لیے لگ دی تھی تین چار بوٹیاں تھی تو سوچا اس میں چکن بھی ڈال دوں تو پیازوں کو جو ہے نا آپ نے بالکل بھی ڈاگ باؤن نہیں کرنا گولڈن براؤن بھی نہیں کرنا گولڈن براؤن کی پوزیشن میں جب آئے گا نا اس وقت آپ نے اس کے اندر بھنڈی ڈالنی ہے اور اس وقت بھنڈی ڈالنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر جو لیس ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے اور وہ جو کسیلا کسیلا کچھ لوگوں کا سالن بنت ہے نا وہ اسی وجہ سے بنتا ہے یہ مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ صحیح سے اس کو بھونتے نہیں ہیں اچھا یہ میں نے بھونا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر صرف اور صرف نمک اور حل دی دو چیزیں ڈالی ہیں میں نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا اور اس کو میں نے اور دوبارہ سے اچھے سے بھوننا چروع کی ہے دو تین میرے جب مجھے لگا یہ آپ لوگوں کو جیسے ہی آپ چمچ کو مارو گی نا تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ لیس ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ آپ لوگوں کے اپنے آئی ڈیے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ڈالی ہے ریڈ چیلی اور بلیک پیپر وہ میں نے ڈالا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا سابت سارا دھنیا جائے وہ تھوڑا تھوڑا سبزی کے حساب سے وہ میں نے ڈال دیا ساتھ ٹیمارٹر میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے چکن میں نے الگ سے نہیں بھونی تھی ہاں میں بھونتی ہوں الگ سے لیکن ابھی میں اتنا کام کر چکی تھی کہ میرے اندر ابھی ہمت نہیں تھی کہ میں چکن کو الگ سے بھونوں میں نے ٹیمارٹروں کے ساتھ ہی اس وقت چکن ڈالی ہے اور یہ آئیڈیا بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے کیونکہ اس سے بھنڈی بہت زیادہ اچھی بنی تھی اور یہ جب ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑیں گے اسی میں چکن بھی گل جائے گی اسی میں بھنڈی بھی گل جائے گی اور آپ کو کچھ بھی ایکسرا کرنے کی ایکسرا میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فائنل لوک دیکھو ہلکا سا دھنیے سے میں نے گارنچ کیا اور ہری میرچے ڈال دی ہیں اور ہمارا بلکل بھنڈی گوش ریڈی ہو گیا آپ اس کی جنگہ گوش بھی ڈال سکتے ہیں گوش کو آپ پہلے بھون لو اور بھوننے کے بعد بھنڈی فرائی کرو الگ سے پیاس فرائی کرو اور اس کے اندر مکس کر دو تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی میری چینل کو لائک بھی کرو سبسکرائب بھی کرو اللہ حافظ